بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو شیئر مارکٹ کو ہم کیسے سمجھے شیئر مارکٹ کا ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے ایک جوہا ایک سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں تو لوس ہی ہوتا ہے پروفٹ ہونے کا تو نام ہی نہیں ہے اب آدمی کے اندر کنفیوزن ہے کہ کیا کریں یار اس میں شیئر مارکٹ میں پیسہ پسانے کوئی فائدہ نہیں بہت سے لوگ بہت سارے آیٹس آپ دیکھتے ہوں گے کہ مشیل فانڈ پر اپنے پیسے کو انویس کریں اپنے پیسے کو ملد تھوڑا پیسہ لگا کروپتی ہی ہم بن سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں شیئر بازار بہت بڑا ہے اس کو آپ کو سٹیڈی کرنی پڑی کبھی بھی شیئر مارکٹ میں آپ کو اپنا پیسہ انویس کرنا ہے اس سے پہلے اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے آپ بیسک چیزوں کو اپنا سٹونگ کیجئے کہاں پہ کیا ہوتا ہے گراف کو سمجھنا سیکھئے چارٹس کیا ہوتا ہے کس طرح سے مارکٹ کو ہم انیلائز کریں گے کس طرح سے مارکٹ کو سمجھ کر کس شیئر کو ہمیں خریدنا چاہیے کس شیئر سے ہمیں کیا ایڈیشنل بینیفٹ ملے گا تو یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتی اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم شیئر مارکٹ میں پیسے پسائیں گے تو پہلے ایک دو مہنا اس کے بارے میں آپ اچھے سے سٹڈی کیجئے آپ اس کے بارے میں جانکاری لیجئے کیسے اس کو سیکھئے کہ کیسے ہم مارکٹ میں اپنے پیسے کو انیلائز کریں گے تب ہی آپ شیئر مارکٹ اپنے پیسے کو انیلائز کیجئے اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا زیادہ ترہی ہوتا کی لاؤس کر بیٹھتے ہیں لیکن جب آپ سیکھے ہوئے ہوں گے آپ کی لرننگ ہوگی اچھے تو شیئر مارکٹ میں آپ کو کوئی بھی لاؤس نہیں ہوگا آپ اگر اسٹارٹنگ میں ہیں تو میرے حساب سے آپ اس آئی پی کر لیجئے جس کا مطلب ہوتا سسٹیمائٹک انویسمنٹ بلان اس کا سب سے بڑا بینپٹی ہے کہ اس میں آپ کے جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں ان کے تھوڑو سارا کام ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے آپ نے منتلی اپنا ایک پیسہ ڈیسائٹ کر لے کہ میں ایک ہزار روپے منت میں اس میں انویس کروں گا تو جو آپ کے بروکر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ کمپنی میں آپ کے پیسے کو انویس کرتے ہیں پان لیا کہ آر دس کمپنی میں انویس ہوا ایک دو کمپنی اگر لانس من گئی تو باقی کمپنی پرامفٹ میں اس میں پرامفٹ بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے بہت زیادہ پرامفٹ ہو جاتا ہے تو آپ سٹارٹنگ میں اس آئی پی لے سکتے ہیں اور اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں باقی آپ سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جب آپ کو نالج ہو جائے گا اس کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے جانکاری ہو جائے گی پھر کوئی دی کرنے ہوگی پھر آپ آسانی سے شیئر مارکیٹ میں اپنے پیسے کو انویس کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی پیدا کر سکتے ہیں شیئر مارکیٹ بہت لمبی بازار ہے اس کو سمجھنا اس کو انیلائنس کرنا دیرے دیرے چیزیں آپ سمجھنا چالو کر دیں گے اور اس میں پروفٹ بھی کمانا چالو کر دیں گے بتانے کا مطلب یہی کہ جو نئے لوگ ہیں تو بھائی پہلے سٹڈی کریں اور آپ کو اگر جلدی بھی ہے تو اس آئی پی کا سکتے ہیں میچل فنڈ میں اپنے پیسے کو انویس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ سوچنے کا نہیں اس میں جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پیسے کو انویس کریں گے یہ سب سے بڑا ایلیشن بینیفٹ ہے کہ آپ کو شیئر مارکٹ میں انویس کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے جو میں نے بتایا کہ پہلے سٹڈی کرنا چاہیے آپ کو اچھے سمجھ میں آگے اس کو انیلائز کرنا چاہیے چارٹس کو سمجھنا چاہیے اس کے سارے جو بیک سائیڈ ہیں ان ساری چیزوں کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا تو بھی آپ شیئر مارکٹ میں ایک اچھی پوزیشن بنا پائیں گے ایک اچھی آنی وہاں سے کر پائیں گے تو گائیز ویڈیو کیسا لگا اسے لائک اور شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگ پاس پہنچائے تھا کہ ان کو بھی اس کے بارے میں چانکاری بلزا گئے تھا چلی گائیز ملتا ہے ناکس وڈیو میں Thank you so much